بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حواتین و حضرات السلام علیکم آج میرے پاس ہومورک کے حوالے سے ٹیچرز کی طرف سے اور پیرنٹس کی طرف سے کچھ کویسچنز ہیں ہومورک کس طرح کا ہونا چاہیے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور کون سی خوبیاں ہومورک میں ہونی چاہیے کہ بچے اس کو اچھے طریقے سے کریں اور خوشی سے کریں جبکہ پیرنٹس کی طرف سے کہ بچے ہومورک نہیں کرتے ان میں یہ ہیبٹ کیسے ڈویلپ کی جا سکتی ہے اور ان کی ہومورک کی روٹین کو کیسے بیٹر بنایا جا سکتا ہے اس لیے آج ہم ہومورک کے اوپر بات کریں گے کہ ہومورک سٹورنٹس کے لیے کیسے افیکٹیو بنایا جا سکتا ہے آج کے سبق میں ہم ہومورک کی ڈیفینیشن پرپز اور سٹیٹیجیز کے اوپر بات کریں گے ہومورک کلاس کی ٹیچر کی طرف سے اسائن کیا گیا ایسا ٹاسک جو کلاس ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور بچے اس کو آوٹ آف دی کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں عام طور پر بچے اس کو گھر میں مکمل کرتے ہیں جبکہ آج کل نائنٹی پرسنٹ سٹورنٹ مختلف اکیڈمیز میں ٹویشن سینٹرز میں وہ کام مکمل کرتے ہیں ہومورک بچوں کی ضرورت کے مطابق دینا چاہیے مختلف بچوں کا ہومورک ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری کلاس کو ایک ہی ہومورک دیں پرپز یہاں پر ہم ہومورک کے تین مقاصد بیان کریں گے نمبر ون ہومورک کلاس روم میں جو کام کروایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ کام کہ اس کنٹینٹ کو مکمل کیا جا سکے اگر اس میں کچھ سکم باقی ہے تو وہ سکیل بچہ مکمل طور پر حاصل کر لے اور اس کا جو دوسرا مقصد ہے وہ جنرل مقصد ہے ریڈنگ رائٹنگ اور ادر سکیلز کو امپروف کرنے کے لیے بچوں کو ہومورک دیا جاتا ہے کچھ ٹیچرز اگلے دن کے کام کی تیاری کے لیے بھی ہومورک دیتے ہیں فار اگزیمپل کسی پروجیکٹ کو کرنے کے لیے بچوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس تیاری کے ساتھ کل کلاس میں حاضر ہوں تاکہ فورٹی فائی منٹس کے پیریڈ میں اس کام کو مکمل کیا جا سکے سٹیٹیجیز ٹیچرز کے لیے سٹیٹیجیز سٹوڈنٹس کے لیے سٹیٹیجیز اور پیرنٹس کے لیے سٹیٹیجیز سب سے پہلے ہم ٹیچرز کے لیے فائیو سٹیٹیجیز کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے اہم اور بنیادی بات ہے ہومورک کی مقدار ہومورک کتنا دینا چاہیے کچھ اساتذہ کا خیال ہے کہ ہومورک زیادہ ہونا چاہیے جبکہ کچھ اساتذہ کہتے ہیں کہ ہومورک کی مقدار بہت کم ہونی چاہیے ایوریج سٹوڈنٹس کے لیے ہومورک کی مقدار گریڈ ملٹیپلائی بائی ٹین منٹ یعنی اگر فائیو کلاس کا بچہ ہے تو اس کے لیے ہومورک پچاس منٹ کا ہونا چاہیے آپ سپیشل بچوں کے لیے اور ایکسٹر آرڈلی بچوں کے لیے اس سٹیشو کو چینج بھی کر سکتے ہیں چائس ہومورک میں بچوں کو چائس دینی چاہیے تاکہ بچے کام کو خوشی سے اور دلچسپی سے کریں ہومورک کبھی بھی پنشمنٹ کے طور پر نہیں دینا چاہیے یا یوارڈ کے طور پر نہیں دینا چاہیے اس سے بچوں کی ہومورک کرنے کی عادت خراب ہو سکتی ہے اساتذہ کے لیے چوتھی ہدایت یہ ہے کہ وہ بچوں کو ہومورک کی ڈائری پراب پر لکھوائیں اور جو ہومورک کرنا ہے ہومورک کانٹینٹ شوڈ بی انڈسٹود مکمل طور پر کلیر ہونے چاہیے کیونکہ ہومورک کی ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ ایسا کام جو بچہ ٹیچر کی عدم موجودگی میں مکمل کر سکے اور اگر گھر میں ہومورک کرتے ہوئے بچے کا پاس ٹیوٹر نہیں ہے تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا اس لیے اس کی انٹسکشنز ڈائری کلیر ہونی چاہیے تاکہ بچہ اس کام کو مکمل کر سکے سٹوڈنٹس کے لیے فائیو سٹیٹیجیز سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ اپنی ہومورک ڈائری پراپر لکھیں نمبر دو ہومورک کو سپیسیفک سپیس کے اوپر ڈرا کریں متلکہ سبجیک کی متلکہ جگہ کے اوپر جہاں پر ٹیچر نے آسائن کیا ہے وہاں پر ہومورک ترتیب کے ساتھ کریں تاکہ کل کو اگزیم کی تیاری کے لیے آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہومورک سے ریلیٹڈ کچھ میٹیریل ریکوائیڈ ہے تو آپ گھر میں سب سے پہلے پیرنٹس کو انفارم کریں اچھے ادارے ایک ویک کا پلین پہلے ہی جاری کر دیتے ہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ میٹیریل پیرنٹس آسانی سے آرینج کر سکیں ہومورک کرنے کے لیے بچوں کے لیے چوتھی نصیحت یہ ہے کہ سب سے پہلے مشکل ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور آخری بات یہ ہے کہ ہومورک ہمیشہ مکمل کرنا چاہیے بچوں کے ذہن میں یہ بات بلکل نہیں آنی چاہیے کہ آج کچھ سبجیک کا کر لیا ہے باقی کا کل کر لیں گے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہومورک کو کمپلیٹ کیا جائے پیرنٹس کے لیے سٹیٹیجیز یہ ہیں کہ وہ بچوں کو ہومورک کرنے کے لیے بار بار گائیڈ کریں بچوں کو کہیں کہ وہ اپنا کام مکمل کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ہومورک کرنے کے لیے سپیسیفک ٹائم اور پلیس آرینج کر کے دیں بچوں کے ہومورک کا ٹائم تیر شدہ ہونا چاہیے تاکہ اس ٹائم میں بچے بیٹھ کے اپنا کام کریں اور کام کرنے کے لیے مناسب جگہ بھی مہیا کی جائے تاکہ بچے اتمنان سے اپنا کام کر سکیں اور لرن کرنے کے لیے جو خاص انوائرمنٹ رکوائر ہے وہ بھی پروائیڈ کرنا پیرنٹس کی رسپونسیبیلیٹی ہے اور پیرنٹس کے لیے آخری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے ٹیجر کے ساتھ پراپر رابطے میں رہیں اور اس حوالے سے بچے کا فیڈ بیک بھی لیں تو کل ہم انشاءاللہ ہومورک کے حوالے سے اس کی ٹائپس اور بچوں میں یہ عادت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور ان کی روٹین کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم